بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں پاکستان تیب کا ہوسٹ محمد وقاس جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نہ ہے تو اس کو لادمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف گزشتہ رات علامہ ساتھ سینٹری صاحب جس طرح سے پبلک نیوز کے اوپر آئے اور جو کچھ ہوئے اس کے اوپر ایک تو بات ہوگی دوسرا آرپیٹریف صاحب کی ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے تو اس پر بھی بات ہوگی تو آپ نے اس ٹاپک کو مس نہیں کرنا تو ناظرین علامہ ساتھ سینٹری سب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت جنوبی پنجاب کے ویزٹ پر آئے ہوئے ہیں کال انہوں نے پہلے خطاب کے اپنا لئیہ کے اندر لئیہ بحمود کوٹ اور پھر اہستہ اہستہ وہ یہاں سے چلتے ہوئے مزا فرگر کی تحصیل وغیرہ تھی پہلے وہاں پر گئے میں کوٹ دو گئے پھر وہاں سے انہوں نے اپنا جو سفر تھا وہ جاری کیا جتوئی کی جانب تو یہاں پر علامہ ساتھ سینٹری سب کا خطاب ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پبلک ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ علامہ ساتھ سینٹری سب کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ وہ پبلک نیوز کے اوپر جانب وہ آ رہے ہیں یعنی پہلے جب علامہ ساتھ سینٹری سب کسی پروگرام میں جاتے تھے تو ٹی ایل پی کا جو میڈیا ہے وہ پہلے یعنی شوشل مرکزی شوشل میڈیا وہ پہلی بتا دیتا تھا کہ اس ٹی وی چینلز کو پر اتنی بجے جانب وہ علامہ ساتھ سینٹری سب کا پروگرام جو ہے نا وہ آنے والا ہے تو تمام لوگ جو ہوتے تھے وہ ریڈی ہو جاتے تھے لیکن یہاں پر اچانک خبر آتی ہے کہ علامہ ساتھ سینٹری سب جانب وہ دس بجے آرے لائی پبلک نیوز کے اوپر تو سب لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں اور بات جو ہے وہ آر کی طرح پھیل جاتے جس طرح جنگل میں آر پھیل جاتے اس طرح سے تو سب لوگ ویٹ کر رہتے ہیں کہ علامہ ساتھ سینٹری سب آئیں آپ نے دیکھا کہ پبلک نیوز نے پہلے بھی ایک انٹریو کیا تھا علامہ ساتھ سینٹری پبلک نیوز نے جب بھی انٹریو کیا ہے پبلک نیوز انٹریو کر جاتی ہے یعنی یہ تو ایک لائیو سیشن تھا لیکن وہاں پر ایک مرتبہ پہلے کوئی لائیو سیشن نہیں تھا بلکہ وہ آئے تھے ریکارڈ کر گئے تھے پورا کا پورا بیان انٹریو لیکن اس کے بعد پبلک کرنے کی ان کو جورت نہ ہوئی یعنی یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو اب کیا ہوتا ہے کہ سنہ مرزا سہبہ جو اپنے پرگرام کی ہوسٹ ہے میزبان ہے انہوں نے کیا کیا کہ علامہ ساتھ سینٹری صاحب کو انوائٹ کیا ان کی ٹیم نے انوائٹ کیا علامہ ساتھ سینٹری صاحب لائیو ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی لائیو ہوتے ہیں تو لائیو جو ہے وہ کٹ کر دی جاتے ہیں اور ایڈز جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اتنی بڑا لیڈر جب وہ لائیو آتا ہے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں ان کی بات سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اچانک اس چیز کو کٹ کر دیا جاتا ہے جب وہ کٹ ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر تو صاف زہرے ہمیں غصہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے آپ نے کیوں کی یا تو آپ انوائٹ نہ کرتے آپ کے اندر اگر دم خم نہیں تو آپ کسی کو بلائیں نہ ہم آپ کو نہیں بلا سکتے ہمارے اندر کوئی دم خم نہیں ہے ہم پاباند ہیں کس کے پاباند ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ کس کے اشارے پر چلتا ہے یہ کس کے چہنے پر کہنے پر جنہیں وہ دکھاتا ہے اگر ارمہ ساتھ سینٹ ریدوی صاحب کی ایک میڈیا کنفرنس نو مائی کے بعد وہ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا تو وہاں اگر کنفرنس کو لائن دکھایا جا سکتا ہے پاکستان کے ہر چینلز کے اوپر پی ٹی وی سے لے کر جیو نیوز تک جیو نیوز سے لے کر ایر وی نیوز تک ایر وی نیوز سے لے کر سمہ نیوز تک تو اس پروگرام کو کیوں نہیں دکھایا جاتا کیوں کیونکہ وہاں پر جو لائیو دکھا رہے تھے ان کے مقاصد تھے کہ علامہ ساتھ سینٹ ریدوی صاحب یہ یہ بات کریں گے اور جو ہمارا مقصد ہوگا پیچھے سے وہ پورا ہوگا لیکن اس کنفرنس میں بھی علامہ ساتھ سینٹ ریدوی صاحب ان کے مقصد کو پورا نہیں کرتے وہ وہ بات نہیں کرتے جو بات وہ کہلوانا چاہتے تھے وہ لوگ جس طرح سے پہلے لوگ میڈیا کنفرنس کر کے مزمت شزمت کر رہے تو اس طرح سے یہ تحریکہ انصاف یا عمران خان کو اٹیک کر رہے تھے تو علامہ ساتھ سینٹ ریدوی صاحب نے یہ جو روشتی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ جن لوگ انہیں جرم کیا ان کو سدا دے جنہوں نے نہیں کیا ان کو نہ دے بے گناہوں کو ریلیز کر رہی ہے یہ تمام چیزیں ہوئی تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہیں جب اب علامہ ساتھ سینٹ ریدوی صاحب سامنے آتے ہیں تو ایسے ہی کیا بچہ ہوتی ہے کہ ان کے پرگرام کو ختم کر دی جاتا ہے اور یہاں پر ہوسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی ٹیم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاپی رائٹ آ گیا اس طرح سے نہیں ہوتا کاپی رائٹ اس طرح سے کسی بھی صورت نہیں ہوتا ہم بھی شوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں کہ ایک بندہ جیسے سامنے آیا کیا اس کے آنے سے اسی وقت کاپی رائٹ سٹرائک لا گیا نہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا کاپی رائٹ سٹرائک کا بھی ٹیم ہوتا ہے اور کیا کاپی رائٹ سٹرائک بھیجنے والے کوئی اور تھے یا کمیونٹی گئیڈ لیں یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک ڈراما کیا گیا ان کو کال کی گئی پیچھے سے کہ اس لیڈر کا اس شخص کا آپ نے پرگرام بلکل نہیں چلا کیوں کیونکہ اس کے جو میسج ایلیکشن اروج پا رہے ہیں وہ پبلک کی جانب جا رہے ہیں اور یہ عمران خان نواز شریف یہ سب یہ نہیں ان سب کو کیا کریں رگڑا لگا رہے ہیں اس سے کیا ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کا نقصان ہو رہے ہیں اور نواز شریف کو عوام جنہوں وہ مصرد کرتے جائے رہے ہیں اور عوام کے اندر یہ لیڈر اُبھرتا جائے رہے ہیں لہذا الیکشن تک اس کی جو ایک کبرج ہے اس کو روک دیا جائے اور آپ نے اس پرگرام کو کٹ کرنا ہے بلکل بھی نہیں چلانا تو پبلک نیوز یہاں پر کیا کرتا ہے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اس کو بند کر دیتا ہے اس طرح سے یہ پرگرام جو ہے یہ زہر نہیں ہوتا اور ایسا سمجھ لیں جس طرح سے وہ شیرز المروہ صاحب نے کہا کہ پرگرام تو وڑ گیا تو ویسا کہ ویسا یہ ہوا کہ پرگرام تو وڑ گیا اور ووست جو تھی وہ اپنا مو دیکھتے رہے گی تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اگر نواز شریف جیتا جھوٹا شخص ابھی آپ دیکھیں کہ سانیہ مرزا اور شوہ ملک اطلاق ہوئی اور اس طرح سے شوہ ملک دوسری شادی کی اگر اس چیز کو میڈیا تین تین دن دکھا سکتا ہے تو ساد ریزوی جو پاکستان کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کا سربرائے اس کو کیوں نہیں دکھا سکتا ہے یہ چیز بھی یار آپ دیکھیں نا تو یہ ایک منافقت ہے اس میڈیا نے بھی منافقت کی بلکہ میڈیا کو جو کنٹرول کرتے ہیں ان کی منافقت ہے اور انہوں نے یہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دروائیا تو اس چیز کا اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کی جتنی بھی مزمت کی جائے ناظرین وہ کام بھائی یہ وہ ریزر بتائی گئی جس کی بنیاد پر ارامہ ساد رسائنٹ ریز صاحب کا جو لائی پروگرام تھا اس کو کیا کرنا پڑا کٹ کرنا پڑا تو چلتے ناظرین نیکس کہ ڈی جے پریشنز علی ناصر ریزوی کی ملاقات ہوئی یعنی وہ بیمار ہے حلیل ہے تو ارامہ سوری آرمی چیف صاحب جو ہے وہ جاتے ہیں جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے خیرے دریافت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا اب طبیعت کیسی ہے تو یہ ڈی جے پریشن ہے پنجاب کے علی ناصر ریزوی صاحب اور ان کی جو آنکھ ہے اس کا کوئی پرابلم چل رہا ہے کہ ان کا کوئی علاج کرنے کے مسئلہ ہو گئی یعنی پاکستان کے اندر ان کے علاج کے لئے سہولت موجود نہیں ہے یعنی پاکستان جو ٹونٹی سکس کروڑ پبلک کا ملک ہے کنٹری ہے یہاں پر آنکھ کے علاج کے لئے وہ سہولت نہیں اور اس سہولت کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا گیا ہے کہ پانچ کروڑ تین لاکھ کی یعنی پانچ کروڑ تین لاکھ کی منظوری دی گئی ہے اور ان کا اب جو علاج ہے وہ ہوگا لندن کے اندر اور یہ پانچ کروڑ تین لاکھ جو ہیں وہ منظوری یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ ایسا صحت کے اوپر کام نہیں کر سکیں ایسے کیوں ہسپٹال نہیں منا سکیں جس سے کیا ہوتا کہ پبلک کو فیدہ ہوتا اور پبلک اس چیز سے فیدہ اٹھاتی اور اٹھا کر دکھاتی اور بتاتی کہ واقعی پاکستان کے اندار یعنی ایک بہت بڑے افیسر کا اگر اپریشن کے لئے علاج لندن میں ہو رہے ہیں وہ بھی آنکھ کا تو مجھے یہ بتیں جو باقی عوام پاکستان کے اندر بستی ہے وہ پھر جا کر کہاں سے اپریشن کروڑے ہیں اپنی آنکھ کے تو یہ وہ ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر جو طبق ہے وہ تقسیم دار تقسیم ہے یعنی اگر آپ تھوڑا ہائی لیول رکھتے ہیں اپر کلاس کے لوگ ہیں تو آپ کے لئے تعلیم کی سہولات بھی الگ سے ہوں گی اور اس کے ساتھ علاج کی سہولیات بھی الگ سے ہوں گی آپ کے لئے ہسپٹل بھی الگ سے ہوں گے آپ کے لئے یونیورسٹریز بھی الگ سے ہوں گی آپ کے لئے کالجز بھی الگ سے ہوں گے اور جو غریب ہوں گے غریبوں کے لئے وہ سرکاری ہسپتالیں جہاں پر دو گولیں دے دی جاتی ہیں اور وہ بھی پرچیوں کے اوپر لکھتے ہیں پہلے کہ دو یہ ہم دے رہے ہیں باقی پانچ وہ وہاں پر بیر ہمارا ایک سٹور ہے وہاں پر جا کر خرید لو تو یار یہ وہ ڈرامے ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں کیونکہ بڑے لوگوں کو اگر بڑے لوگ یہاں پر اپنے علاج کرواتے ان کا علاج ہوتا تو یقین جانئے آج غریب کا بھی علاج ہوتا اور ہسپتالوں کے اندر سہولیات موجود ہوتی اور یہی وہ بنیادی وجہ کہ آج ہسپتالوں کے اندر سہولیات موجود نہیں ہے اور نہ ہونے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ بڑے لوگوں کو علاج بہر ہوتا ہے جب بہر ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر علاج کے اوپر تلہیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا کیونکہ ان کے بچے بھی نہیں رہتے یہاں پر اور وہ خود بھی یہاں پر نہیں رہتے تو یہ وہ رسل ہے جو اس وقت نالین یہاں پر ہو رہی ہے یہ تلالین اپڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے اپنا خیال کیے گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اچھوڈے میں اللہ حافظ